اسلام علیکم دوستو کیا حال چرے چونکہ امان میں کافی ویزا بین ہو چکے ہیں ہو رہے ہیں اولے کچھ سالوں میں مزید بھی ہونے ہیں تو لوگ جو ہے پھر ویزا چینج بھی کر رہے ہیں اور جب چینج کرتے ہیں تو اکثریت کو پتہ نہیں ہے کہ سیم فیلڈ میں سیم کٹیگری میں ایون کے ٹائٹل بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں انیس بیس کا یا انیس اکیس کا فرق ہوتا ہے وہ نہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ ان سب کے لیے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کام کروانا ہو تو بھی ہم حاضر ہیں یا آپ ذہن میں رکھیں کہ سیم کٹیگری کے ملتے جلتے بھی ٹائٹل ہوتے ہیں آپ وہ دیکھ لیا کریں یہ نہیں ہے کہ سیول انجینئر اگلا بھی جڑا سیول انجینئر لکھی آئی ہو بینال وہ تو بین ہے ٹھیک ہے نا آئی ٹی کے ویزا بہت سارے بین ہے یا جس طرح ٹیمپریڈی بین لگا ہوا ہے تو آپ کو سیم کٹیگری کے ویزا مل جاتے ہیں لیٹس پوز میسن ہے میسن تا ہیلپر کر لو ٹھیک ہے سینئر میسن کر لو جونئر میسن کر لو تو اس سب چل جاتا ہے یہ کڑا بکالے دینے نہیں سب کنسٹرکشن کے اب ویزا جو ہے نا وہ بین ہے تو راشت صاحب نے کڑائے ہوئے نا اس میں یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا ایسا اس کو آہو کرنا پڑتی ہے تو یہ سرسیز بھی آویلیبل ہیں سی طرح راشت صاحب بلکو نہیں تو تھوڑا یہ آپ نے اس بانیوی تحصیل انہیں کرنا ہے بلکو نہیں باتمیزی تھی انتہا ہے کہ بول دیں نہیں یہ آپ نہیں بول دے پائیں اور ان کو جب میں بیچ پہ بولتا ہوں وہ چیزیں ضروری ہوتی ہی ہارڈ کرنا جے جے کیونکہ اچھا ان کو کوئی اطراز نہیں ہے کہ میں انہوں نے کہا کیوں کرنا یہ ہے وہ ہے وہ ہم کہلیں کہ بس آہ جہاں جو آہ یاد آتی جس کو وہ بول دیتا ہے اچھا جی جی جو کنسٹرکشن کی ویزے سب سے سانی سے کیونکہ بندے تھے جو زیادہ کنسٹرکشن کی طرف ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے تھے یار ہم پہلے کمپنی بناتے تھے ساتھ ہی ہم آفس بناتے تھے ہمیں پانچ ویزے مل جاتے تھے اب ویزے ہوں گئے ہیں بند تو کیا کریں بجان کوئی ویزے بند واقعی ہوئے ہیں لیکن کچھ میں نے ہوئے ہیں کٹیگری کی ویزے بند ہوئے ہیں کنسٹرکشن کی پانچ ویزے جو نا وہ آفس بنانے کے اوپر پہلے ہی ملتے تھے اب بھی مل رہے ہیں جیسے آپ کمپنی بنائیں گے ساتھ ہی آفس بنائیں گے آپ پانچ ویزے مل جائیں گے صرف کیا ہے کہ میں نے تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا جو نا وہ ایک سسم ہے آپ نے رابطہ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا کام کروانا ہو تو ہی رابطہ کرنا ہے چسکے کے لیے واللہ ہی دور رہیے گا اور جو لوگوں مان میں ہیں وہ سہار اور مسکت میل ہیل آفس ٹائم لے کے ہمارا جو آفسیز کا ٹائم ہے وہ شام چھے سے دس ہے ٹھیک ہے نا فیوچر میں اگر ضرورت پڑی تو ہم فول ڈے بھی کر دیں گے لیکن فیل وقت یہی ٹائم ہے تو وڈس اپ کے پر آپ جو نا وہ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے ڈیٹیل میسیج کرنا ہے جو بھی جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل میسیج کیا کریں اور پلیز تم باکو والے لوگ دور رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کیونکہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جو ریل بند ہیں اس کو پھر رپلائی میں دیر ہوئی آتی ہے تم باکو والے لگے رہے ہیں کہ جی سلام دا جواب دیو جو گے تک لیگہ حل کرنے نہیں تھی اوہ دہی کہیں گے رپلائی نہیں کیا ابھی میں آج صبح بھی ایک دیکھا میسیج آیا ہے وہ جی آپ نے رپلائی نہیں کیا میں نے کس چیز کا رپلائی پر آپ کو ہائی کیا تھا کل ہائی لکھا ہے اس کا میں کیا رپلائی کروں یہ کہنا یا کہتے ہیں اسلام علیکم میں نے والہ ہی میں بہت مونچی بات میں بولتا ہوں اکثر والے کم اسلام علیکم جدہاں تسو لے کے سینڈ کیتا ہوں دا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے لکھے کا رپلائی آئے گا پھر اگل بات بتائیں گے نہیں آپ نے جو بھی میسے کرنا ہے ایک ہی دفعہ میں ڈیٹیل میسے کرنا ہے پلیس جزا کرنا